اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکہ سے اظہار فرمایا یرکہ آپ کا بڑا وفادار غلام تھا ایک دن آپ نے فرمایا یرکہ مجھے آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل دور جانا پڑے گا دریہ کے پاس مچھلی لینے اور آٹھ میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے پھر آپ نے فرمایا رہنے دو کھاتے ہی نہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ آٹھ میل جانا اور آٹھ میل واپس آنا صرف میری مچھلی کی خواہش کے لیے چھوڑو یرکہ اگر قریب سے ملتی ہے تو بات تھی لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں غلام کہتا ہے کہ میں نے کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا اور آپ کی خدمت کی لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی پر آج خواہش ظاہر کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور صرف ان کی وہیں ہو جائے گی غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور دو رکھا سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا تھا دوڑا اور دوڑ کر میں دریا کنارے پہنچ گیا وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس آ گیا اور گھوڑے کو میں نے تھنگی چھاؤں میں باندیا تاکہ اس کا پسینہ جو اسے آیا تھا وہ خوشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لے غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خوشک ہو گیا پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جو جم گیا تھا وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا پھر میں نے سوچا حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لے پھر غلام کہتا ہے کہ میں جلدی سے گھوڑے کو کوئے پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کر آیا اور اسے لاکت چھاؤں میں بان دیا جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا ہول ہوتا ہے لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے فرماتے ہیں جب اثر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے تو میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی گھر آئے تو میں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی اے حضرت عمر میں نے آپ کی خواہش پوری کر دیے مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے اور گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکہ تُو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ ساف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا حضرت عمر گھٹنوں کے بر زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یار یرکہ ادھر آ تیری وفا پر مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی نیک آدمی بھی نہیں ہوں کوئی پریزگار آدمی بھی نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور میری برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے میں کوئی زیادہ تقوی اختیار بھی نہیں کرنے والا ہوں اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یار ایک بات تو بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے کہ یا اللہ امن نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے سولہ میل کا سفر تیہ کر آیا اے اللہ میں جانور تھا میں زبے زبان تھا سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر یرکہ تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے سکے گا یرکہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوتوں پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا میں تڑا پٹھا کے حضور یہ والی سونج یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچہ دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں غلام رونے لگا حضرت عمر فاروق کہنے لگے آپ اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی مافی کی بھی دعا کریں دیکھئے اللہ کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی عنہ کی ایک خلیفہ ایک حکمران اور ان کے اندر آجزی کیسی ان کے اندر خوف خدا کیسا آج ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز گھو بٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہ ہمیں اللہ کا گر ہوتا ہے نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ کیسے لوگ تھے کیسے آلی لوگ تھے کیسے اونچے لوگ تھے کہ ذرا ذرا سی بات کو سوچتے تھے یہ تک سوچتے تھے کہ روز قیامت اگر یہ جانور مجھے پکڑ لے کہ ایک خواہش کے لیے مجھے اتنا دوڑایا کیا عظیم لوگ تھے کیا عظیم امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے اس امت کو بہت عظیم رکھا ہے تمام امتوں میں اللہ رب العزت نے اس امت کو عظیم رکھا ہے اور اس امت کو عظیم رکھا ہے اللہ تعالی نے اس امت میں ایک سے ایک عظیم شخصیت کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا والحمدللہ رب العالمین